نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست عجی کماری یادو کرم بندھن کے چکر میں پڑی ہے آتما اس نصور سنسار میں بار بار جنم لیتی ہیں اور اپنی کرموں کا پھل بھوک کر کے دوبارہ سے پھر جنم لے لیتی ہے اسے ہی ہندو دھرم میں پنر جنم کہا گیا ہے ہندو دھرم مانتا ہے کہ ہر ویکتی کو اپنی کرموں کے انسار جنم ملتا ہے چیتنا کا وستار ہوتا رہتا ہے چورہ سلاک یونیوں کے بعد منش جیون کی پرابتی ہوتی ہے بھارت بھومی پر جتنے بھی دھرم افجے ہیں وہ پنر جنم کو مانتے ہیں چائے بود دھرم ہو جین دھرم ہو ہندو دھرم ہو عیشائی اسلام اور یہودی دھرم میں پنر جنم کی مانتیا نہیں ہے 18 جنوری سن 1902 کو چطربھو جنام کے ایک ویکتی کے ہیان ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام لگدی رکھا گیا 10 سال کی عمر میں لگدی کے بھیوا مہتھورا کے رہنے والے کیدارنات چوپے کے ساتھ ہوا کیدارنات ایک کپڑے کی دکان چلاتے تھے ان کی یہ دوسری شادی تھی لگدی جلدی ہی گربتی ہوگی لیکن اوپریشن کے بعد ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا اگلی بار لگدی ماں بنی 1925 میں اس بار بھی اوپریشن کرنا پڑا بچے کی تو جیان بچ کی لیکن لگدی نہیں بچپائی اور چیار اکٹوبر کو دس بجے ان کا دے ہانت ہو گیا اس کے ٹھیک دس مہینے سات دن بعد ڈلی میں بابو رنگ بھادر کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام سانتی رکھا گیا چیار سال کی عمر میں اس نے بولنا شروع کر دیا وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی مسئلن وہ اکثر پوچھتی کہ اس کا پتی کا ہے اس کے بچے کا ہیں جب اسے پوچھا گیا تو بتایا کہ اس کا پتی مدھورا میں ایک کپڑے کی دکان چلاتا ہے شروعات میں رنگ بھادر نے اسے بچی کے من کا فطور سمجھ کر جانے دیا لیکن جیسے جیسے سانتی بڑی ہوتی گئی تو وہ زیادہ باتیں کرنے لگی چھ سال کی عمر میں سانتی نے بتایا کہ اس کی موت آپریشن کے بعد ہوئی پریوار نے پریشان ہو کر ڈاکٹر کو دکھایا لیکن ڈاکٹر کچھ نہیں سمجھ بائی نو سال کی عمر میں اس نے اپنے پتا سے مدھورا جانے کی اچھا کی حالانکہ اب تک اس نے اپنے پتی کا نام نہیں بتایا تھا ایک دن رنگ بہادر کے رشتے دار بابو بیشن چند ان کے گھر آئے جو کی پیشے سے ادھیا پک تھا انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ اپنے پتی کا نام بتاتی تھی ہے تو انہیں مدھورا لے کر جائیں گے اور سانتی نے دھیرے سے کان میں او اس کے پتی کا نام بتایا پنڈت کیدارنات چوبی بیشن چند نے کیدارنات کا پتا لگایا اور کیدارنات کو ایک خط لکھا کیدارنات خط پڑھ کر بڑے حقے بھکے رہ گئے انہوں نے اپنے ایک رشتے دار پنڈت کانجیمل جو دلی میں رہتے تھے ان کو سانتی دیوی سے ملنے کے بیجا سانتی دیوی نے کانجیمل کو پہسان لیا اور ساری باتیں کانجیمل کو بتا دی سانتی دیوی نے کیدارنات کے مدھورا والا گھر کی بھی کچھ ڈیٹیلز بتا دی تدہ اس نے یہ بھی بتایا کہ گھر کے کس کونے میں اس نے روپی چھپائے تھے سانتی دیوی نے ترانچ پہچان گی کہ یہ کیدارنات ہی ہے اور کیدارنات ایک رات اکلے میں سانتی دیوی سے باتیں کی تو کیدارنات نے دوسرے دن بتایا کہ یہ لگدی دیوی کا ایک پنرجنم ہے کیونکہ ایسی باتیں جو لوگدی دیوی کو اور میرے کو معلوم تھی وہ ساری باتیں سانتی نے بتا دی سانتی نے کیدارنات کے بیٹے کو اپنا بیٹا بناتے ہوئے گلے لگا لیا اس کے بعد سانتی دیوی کے مدھورا اور کیدارنات کے گھر لے جائے گیا جہاں اس نے اپنے سسر کو پہچان لیا اپنے پریوار کے تمام سدشیوں کو پہچان لیا تدھا اپنے روپیے چھپانے والی جھکیں کو بھی اس نے بتا دیا گانڈی جی نے اس کی جانچ کے لیے ایک پندرہ سدشیہ کمیشن کی استعاپنا کی اس پندرہ سدشیہ آیوگنی سانتی دیوی سے پوستاز کی پڑتال کی اس کو پورو جنم کے گھر کو لے جائے گیا اور اس پندرہ سدشیہ آیوگنی اس بات کو مانا کہ سانتی دیوی لگدی دیوی کا ہی پنر جنم تھا اس کے بعد یہ کیس دیش ویدیش کے اندر فیموس ہوگا اور دیش ویدیش کے انیک ریسرچر اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے آنی لگی یہ کیس 1986 میں پھر سے پرسید ہوا جب امریکی ریسرچر ایان اسٹی ونسن نے سانتی دیوی کا انٹرویو لیا ایان اسٹی ونسن پنر جنم کے ماملوں پر کئی سالوں سے سود کر رہے تھے سانتی دیوی نے جندگی بر سادھی نہیں کی آخر 61 سال کے عمر میں 27 دسمبر 1987 کو ان کا دیہانت ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ رہش بھی دھفن ہو گیا فری امیترو آج کا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں جائے ہند جائے بھارت چینل کو سبسکرائب کریں